دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور ہم بات کرنے والے ہیں کڈنی سٹونز کے بارے میں کڈنی سٹونز کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان کے کیا لکشن ہوتے ہیں کیا بینہ سرجری کی کڈنی سٹونز کو ہم نکال سکتے ہیں اور کب سرجری کی ضرورت پڑتی ہے حالانکہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہنڈیڈ پرسنٹ کڈنی سٹونز کو بینہ سرجری کی نکال سکتے ہیں مگر اس میں ایک تھوڑا پیچ والی بات ہے کیونکہ اگر آپ نے صحیح سامے رہتے ہیں کڈنی سٹونز کو صحیح طریقے سے نہیں نکالا تو آپ کا کڈنی ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں ایکچول میں کڈنی سٹونز ہوتے کیا ہیں تو کڈنی سٹونز ایکچول میں کئی طرح کے ہوتے ہیں ان کے بننے کے پرکار کے آدار پر اسٹونز کو ہم چار کٹیگریز میں جنرلی بات سکتے ہیں جس میں کیلشم اوکزیلیٹ کی کرسٹلز بننا شروع ہوتے ہیں تو اس پر بار بار اور جب یہ کرسٹلز جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیلشم اوکزیلیٹ کا اسٹون کہتے ہیں پھر ایک یوریک ایرسیڈ اسٹون ہوتا ہے ایک سیسٹائن اسٹون ہوتا ہے اور ایک جب انفیکشن کڈنی کے اندر جاتا ہے تو وہ بھی ایک اسٹون بنتا ہے اسٹروائٹ اسٹون کے نام سے جانتے ہیں خیر اب یہ اسٹون بنتے کیوں ہیں ان کا اسٹون بننے کا سمپل کارانہ ہے کہ جب آپ کا یورین یا پشاب جو ہے بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے آپ اگر پانی کم پیتے ہیں لکوٹس کم لیتے ہیں تو آپ کا یورین کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے وہ کنسنٹریٹ کس سے ہوتا ہے کیونکہ جو ویسٹ میٹیریل جن کو باہر نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلے اور آپ کی یورین کے اندر ہیں وہ جتنی دیر تک کڈنی میں رکوے رہتے ہیں تو یہ جو ڈپوزیٹس وہاں پر ہونے لگتا ہے جو بھی ویسٹ میٹیریلز ہیں اور جب یہ بار 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 وہاں پر ڈپوزیٹس ہوتے ہیں اور یہ ویسٹ باہر نہیں نکلتا تو وہاں پہ یہ جمع ہونے لگتے ہیں اور جب یہ جمع ہونے لگتے ہیں تو یہ سٹون بن جائے جاتا ہے سمپلی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی نالے میں اگر پانی اور کچھرا دونوں بہر ہے تو وہ پانی کے ساتھ کچھرا باہر نکل جاتا ہے لیکن اگر اس میں کچھرا زیادہ ہو اور پانی کم ہو تو وہ پائی بلوک ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ پانی کم پیتے ہیں اور یہ کچھرا یا ویسٹ میٹیریلز آپ کے کڈنی میں زیادہ دیر تک رکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو بلوک کر دیتے ہیں یا وہاں پہ جمع ہونے لگتے ہیں اور پھر یہ سٹونز بننے لگتے ہیں تو ایکچول میں کچھ چار سے چھ ایم ایم کے سٹونز آپ بڑی آسانی سے بینا کسی دوائی کے بینا کچھ کیا نکال سکتے ہیں بشرط ہے آپ صرف بہت زیادہ پانی پیئے ہیں ہر گھندے اگر آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو یہ چار سے چھ ایم ایم کے سٹونز بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں چار ایم ایم کے سٹونز مردوں میں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں اور چھ ایم ایم تک کے سٹونز اور تمہیں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں لیکن اگر یہ سٹونز کا سائز آٹ ایم ایم تک چلا جاتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہاں وہاں پہ آپ کچھ دوائیاں یا کچھ گھرے لینوس کو سے بھی آپ ان اسٹونز کو بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں لیکن اگر یہ اسٹون کا سائز آٹھ ایم ایم یا دس ایم ایم سے بڑا ہو جائے تو پھر یہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کیا یہ بینہ سرجری نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے اس کا بڑا سمپل فارمولا ہے دوستو کیونکہ جب آپ کو کچھ لکشن آتے ہیں اسٹون کے تو آپ کو جاج کرانے جاتے ہیں لکشن کے ہاتے ہیں کہ آپ کے پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب رکھ رکھ کے آتا ہے پشاب میں خون بھی آ سکتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے جو آپ کے فلانگز ہوتے ہیں جو کڈنی کے کمر کے دونوں طرف کا یہ حصہ ہے اگر یہاں پہ آپ کو درد ہوتا ہے اور یہ درد آگی کی طرف آتا ہے تو یہ محلنے نے چاہیے کہ آپ کو کڈنی سٹون ہے آپ ڈائیگنوز کیسے کریں گے سمپل ڈائیگنوز ہے آپ کو ایک ایک سرے یا ایک الٹرا ساؤن یا ایک سیٹی اپڈومن سے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو کڈنی سٹون ہے یا ایوریٹر سٹون ہے یا اس سٹون کہاں پہ آپ کو تو آپ جب الٹرا ساؤن کراتے ہیں اور الٹرا ساؤن کرانا چاہیے کڈنی سٹونز میں تو اس سمیں اگر کڈنی سٹون کہیں پہ ایسی جگہ ہے جس نے پشاب کو روک رکھا ہے اور آپ کے کڈنی میں پشاب رکھنے لگا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہیں پہ سٹون ایسی جگہ رکھا ہوا ہے کہ پشاب جا رہا ہے اور پشاب کڈنی میں نہیں رکھ رہا ہے تو آپ بے خطر آپ میڈیکل منیجمنٹ کریں آپ جتنے دن تک چاہیں آپ کوئی بھی ایک علاج اپنا سکتے ہیں گھرے لین اس کے اپنا سکتے ہیں لیکن اگر پشاب رکھنے لگے تو آپ کو فوراں سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نے تین مہینے تک لگتار آپ کی کڈنی میں پشاب رکھا رہا ہے جس کو ہیڈرونیفروسز کے نام سے جانتے ہیں تو پھر آپ کا کڈنی خراب ہو سکتا ہے یہاں تک کہ شاید وہ کڈنی ریموو بھی کرنا پڑے تو یہ بڑا رسک ہے اس لئے آپ کو صحیح سمیہ رہتے صحیح ڈیسیزن لینا ہے کہ آپ کو کب دوائیاں استعمال کرنی ہے اور کب آپ کو سرجن سے یا یورولوجس سے جا کے ملنا ہے کڈنی سٹونز کو باہر نکالنا بہت آشان ہے لیکن اگر آپ نے غلط راستہ چوز کر لیا تو وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو دوستو ہم نے کارن سمجھ لیا ہم نے اس کلیکشن سمجھ لیا آگے آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ کڈنی سٹونز کو ہم بینا کسی سرجری کے جن کو ہم نکال سکتے ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں کیسے ہم ان کو گلا سکتے ہیں اور کیسے دوائیوں سے ٹوٹ کے سٹونز باہر نکل جاتے ہیں اور کیسے ہم ان کو فردر بننے سے روک سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دنیا بات